اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر بھلے ہی میڈیا موڈی حکومت کی تعریف کرتے تھک نہ رہا ہو اور کوویڈ لوگڈاؤن میں تالی تالی بجا کر کورونا پر جیت کے دعوے کیے ہو لیکن اصلیت یہی ہے کہ آج بھی لوگڈاؤن کے سنجید آسرات کو محسوس کیا جا کئیوں کی نوکریاں چلی گئی کاروبارٹ ٹپ ہوئے سکول کالوجز کو بند کرنے کے بعد تالبہ و تالیبات میں سکول جانے کا جذبہ بھی سرد پڑ گیا جہاں سبح شام بچوں کے کلاسیس ٹوشن کی سرگرمیاں رہا کرتی تھی اچانک لوگڈاؤن اور سکول کو بند کرنے کی وجہ سے مزدوری کی طرف گریب بچوں کا رجحان دیکھا دیں اب سکول تو شروع ہے پر پہلے والا پڑھائی کا جذبہ بھی نظر نہیں جانا لہٰذا مزدوری کرنے والے کالوجز تالباؤں کو کالوجز شروع ہونے کے بعد پھر سے کالوجز جانے کی بات کہنے پر زہر کھا کر خود کو شکھی دیں یہ وردہ سامرہ میں ہوئی ہے اومکار نام کا لڑکا جو کالوجز فشتیہر میں پڑھتا تھا لوگڈاؤن کی وجہ سے کالوجز بند ہوئے تو مزدوری کرنے لگا چیز کی وجہ سے کچھ روپیے بھی ہاتھ میں آنے لگے والدہیں چاہتے تھے کہ پڑھلک کر آگے بڑے دیا جانے لگا آخر کار اس نے زہر کھا کر اپنی زندگی کو ہی ختم کر دیا لوگڈاؤن کے حاصرات آج بھی کس طرح ہو رہے ہیں اس پر عوام میں تذکرہ کرتے ہیں دیکھا جا رہے ہیں بیلغام کے محمد قائف نے ایک بار پھر سیٹی امتحانات میں ریاست میں پانچوہ نمبر حاصل کیا ہے واضح رہے کہ محمد قائف نے دسویں امتحانات میں 625 میں سے 624 نمبر لیا تھے ایک مارس کم ہونے کی بینا پر ریویلویوشن کرنے پر 625 میں سے 625 نمبر حاصل کر ایک طرح کی تاریخ رکم کر دی تھی ایک بار پھر محمد قائف نے سیٹی میں پانچوہ نمبر حاصل کیا ہے جس کے لیے انہیں مبارک بات پیش کی جاری ہے ہر روز حال ہی میں ہوئے کارپوریشن چناؤں پر اعتراضات درش کیے جاری ہے اور پھر دوبارہ چناؤں کی بھی مہم بڑھتی ہی جاری یا شپیر وینایک گنجٹکر نے کارپوریشن چناؤں میں دھاگلی کا الزام لگاتی ہوئے اس چناؤں کی تفشیش کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ وی وی پیٹ ماشین نہیں لگائی گئی اور ہر چناؤں میں پہلے امیدواروں کے سامنے ای وی ای ماشین کا موق ڈرل کرائی جاتا ہے لہٰذا یہ بھی اس میں نہیں کیا گیا ووٹرز کے نام گائف کیے گئے مرے ہوئے لوگوں کے نام درج کیے گئے کون ملا کر اس چناؤں میں ایمانداری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ایسا ان کا الزام ہے اس لئے اس کی تفشیش کر دوبارہ چناؤں کرنے کی بھی مانگ انہوں نے کیا ہے آج پنجیب آبا اور آزاد نگر میں ویکسینیشن ڈرائیو کا احتمام کیا گیا ہے جس پر سینکڑوں لوگوں نے کورونا کا ٹیکہ لگایا پنجیب آبا شواجی نگر مینارہ مسجد جماعت کی طرف سے جو ہے کوویٹ سیل کا احتمام کیا گیا تھا جس میں گزیستہ ہفتے بھی ایک سو ڈوز دیئے گئے اور انشاءاللہ فرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں چلو ہے جیسا آویلیبیلٹی ملی گی انشاءاللہ اور بھی ڈوز دیں گے جو بھی لیے ان کا شگریہ جو نئے لیے اور بھی اپنے نام ریجسٹر کر آئے ہیں ریجسٹر کر آ کر اور کوویٹ سیل جلد سے لے جلد لینے کی فکر کریں مینارہ مسجد پنجیب آبا جو مدرسہ ہے اس کے اہاتے میں نظام بنایا گیا ہے بزار اعتماد یعنی جماعت کی طرف سے تیہ ہے اور سبی سے درخواست ہے جو ہمارے آنگنوڑی کے ٹیچرز ہیں گئے ہفتے بھی آکو انہوں کوویٹ سیل دے کر گئے رام نگر پرائمری ہیل سینٹر یہاں سے جو ہے وہ سیسٹر ساکر باقاعدہ ہمارے کو ٹائم دے کر جو ہے انجکشن دے رہے ہیں آپ سبی سے درخواست ہے جو ابھی تک نئے لیے وہ ایکسل لینے کی فکر کریں اور اس کا جو ہے میاشے دوسروں تک بھی پہنچھا ہے ابھی بھی گلپوشی کے اجلاس جاری ہے لہٰذا آج پورٹ روڈ یا کمیٹی کے جانب سے اردو کارپورٹوں کی گلپوشی شالپوشی بھرمائے گئے اس وقت تمام کارپوریٹروں نے مزمیل حاکیم جو پورٹ روڈ کے ایک سمانچی خدمتگار ہیں جنہوں نے بھی الیکشن میں امیدواری درج کی تھی ان کی گلپوشی کی گئی موسیقی 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 ہو رہتا ہے لیکن اقتدار کسی حال میں اس قوم کو دینا کوئی نہیں چاہتا سیاست یا چناؤ کا مرکز موجود تو مسلمان رہتا ہے پر محض ایک اوٹر یا معمول مہرہ جس کے ذریعے اقتدار کے کرسیاں حاصل کرنے کے لیے اس قوم کو بارہ استعمال کیا جاتا ہے یہی الزام بارہ لگایا بھی جاتا ہے پچھلے ستر سال کا جائزہ لیا جائے تو یہی نظرہ دیکھنے کو ملا ہے بھاج اپا اقتدار پذیر ہوئی تو مسلم دشمنی بھی پروان چڑھنے لگے اب سیاست کا اصول یہ بننے لگائے کہ جتنا مسلم ویروت ہی مسلمانوں کے مخالفت کرو گے بولو گے اتنا یہ تمہارا مرتبہ سیاسی پارٹیوں میں بڑھتا جانے لگا آہستہ آہستہ ہر روز مسلم عاشر کو کسی نہ کسی طرح نشانہ بنانے کا رواز ہی جاری ہوا وہی دوسری اور ہر روز پستی میں دھستے یہ قوم جاری وقتی فائدے کے لیے قوم کا ملت کا جو سرمایہ ہے اسے لوٹایا جا رہا ہے اللہ ماہ اکبال نے کہا کہ گواندی ہم نے جو اسلاب سے میراز پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان نیام کو دے مارا مطلب جو مرتبہ جو وقار ہم نے اسلاب نے اپنی قربانیوں سے ہمیں دلائیا تھا ہماری دنیا پر ستی دنیا کی ہرس کینا کپٹ بکس کی وجہ سے ہم نے کھو دیا خیر موجودہ سیاست میں اب مسلمانوں کا کچھ کردار بچائی نہیں بھاج پانے جو ہندتوہ کا کارڈ کھیلا ہے اس کی ساجش کا حصہ ملک کا بہت بڑا حصہ اس کی زد میں آ چکا ہے آر ایس ایس کھلے ہاں مسلمانوں کے مخالفت کرتی ہے بھاجپا کو چلایا جاتا ہے ناکپور کے آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر سے اور ناکپور آر ایس ایس مکھیالے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں سے کسی سماج کے خلاف ساجش بنایا جائے کیونکہ مسلمانوں کو یہاں کا دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے یہ بھی تو یہی سے اس بات کی ساجش کو انجام دینے کوشش بارک نہیں کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے پر پھر کا پر سوچ فکر گاندی وادی ویچاردھارہ پر ہاں ہوتی جاری ہے گوڑ سے وادیوں کا رو بڑھتا جا رہا ہے سب سے تاجیب کی بات تو یہ دیکھ جا رہی ہے کہ منو وادی ویچاردھارہ کی طرف دلیتوں کا مائل ہونا بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ایک دلیت لیڈر سے جب میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ کیا تمہیں ڈاکٹر بابا صاحب بابا صاحب نے اپنا پورا جیون قربان کر دیا تھا تو اس بات پر اس نے جو جواب دیا ہے سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یقیناً دلیتوں پر ہزاروں سال سے ظلم بربریت اتیانچان کیے جارے اور کیے گئے ہیں لیکن کیا ہم اپنے بھوشک کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ماضی کے ان تاریخی راتوں کا ذکر کر آخر ہمارے بچوں کا مستقبل ہم کیوں کر برباد کریں لہٰذا ہمیں بھاجپا کی جانب سے بہتر عہدے دیا جائے رہے ہیں اور اچھے سہولتیں بھی مہیاں ہو رہی ہیں پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو یا تو پھر جو منوعدی سوچ وچاردارہ اس طرف جائے آخر کیوں نہ بھاجپا یا دگر پارٹیوں کے پاس جائے لہٰذا اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھاجپا نے مسلمانوں کے خلاف سبھی او بی سی پچھڑے دلی طبقات کو اندو بنا کر مسلم مخالفت میں کھڑے کرنے میں کچھ حد تک ہی صحیح پر کامیاب ضرور ہے لہذا اور بھی کافی امکانات ہے جہاں آج بھی مسلمان سیاسی طور پر اُبھر سکتے ہیں حال ہی میں دہلی میں دلی سی ام بنا کر کانگریس نے صحیح سوچ بوچ کا مزارہ تو کیا ہے یہ اور بات ہے کہ پنجاب میں بھاجپا کا کچھ نہیں چلتا لیکن عام اپنے دائرے کو وسیع کر سکتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کون سے پارٹی کب سیکلر سے کمیونل بن جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں لیاز کسی نہ کسی پارٹی پر بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر کچھ جذباتی لوگ مسلمانوں کے الگ پارٹی کے ذریعے اقتدار پہنچنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ سوچنا بھی اہمکانہ فیصلہ ہوگا کچھ میدانی شوروں کا کہنا یہ ہے کہ آج پائے آرے سے چاہتی ہے یہ کہ ملک میں مسلمان الگ تھلگ پڑ جائے لیکن جس طرح کانگریس پستی میں دھستی جا رہی ہے کیا واپسی کر سکتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پچھلے ستر سال میں مسلمانوں کو کانگریس نے بیوکوب بنایا ہے یا استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں یقینا ہر پارٹی نے مسلمانوں کو استعمال کیا ہے کانگریس نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے پر کیا اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جتنی بھی اس سے پہلے سرکھارے بنی جو سیکیولر کہلاتی تھی اس وقت جو مسلمان وزیر بنے یعنی لیڈر بنے انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا جس کو بھی موقع ملا سوائے مسلمانوں کا سعودہ کرنے کے کچھ نہیں کیا اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے نام کروڑوں کی پروپٹیاں کی یہاں تک کہ اوقاف کی زمینوں کو تک بیچ دیا گیا ہے یہ علمیہ مسلمانوں کا رہا مسلم سماج کے لیے مسلم معاشرے کے لیے کچھ نہیں کیا اور یہ سچ ہے پر کیا اب اس بات کا ماتن کرتے ہوئے ایک اور غلطی کر اور بڑے گڑے میں جا کر گرنے کی کوشش کرنا کتنی بڑی دماقت ہو سکتی یہ میری ذاتی رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی رہوں ایسے وقت میں بڑی سمجھداری سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے بیلگا میں چودہ کارپوریٹر ایک عرصے کے بعد جیت کر آئے خوشی کی بات ہے گل پوشیوں کے پروگرام مستقل جاری ہے کارپوریشن کے گیزٹ میں اب تک ناموں کو داخل نہیں کیا گیا ابھی تک حلب بھی نہیں لیا گیا یعنی کی شفت بھی دی جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لیا گیا گیا گیزٹ میں نام درج گھر حلب دلائے گیا تو کارپوریشن کے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے پچھلے جمعہ کارپوریشن کے طرف سے جائزہ لیا گیا ہے جس میں بھاجپا کے لیڈران نے صدارت کی تھی جس میں بھاجپا کے تمام کارپوریٹر شریک رہے ہیں کیا اس طرح منمانی کرتے ہوئے کارپوریشن میں بھاجپوالوں کا داخل ہونا قانونی تھا یا گھر قانونی تھا لیادا ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ بھاجپا اپنے کاموں کو شروع کیا ہے تمام کارپوریٹر نے وزیراعلا کی بھی ملاقات فرمائی یعنی کی جو بھاجپا سے جیت کر آئے اردو کارپوریٹروں کو بھی چاہیے بجائے کلپوشن میں زیادہ وقت سرپ کرنے کے بڑے لیڈروں سے سلام وشورہ کر آگے کی رن نیتی کیا ہوگی اس پر چپ چکریاں سرو بیشتر نئے چہرے ہیں ایک مزمین ڈونی کو چھوڑ کر دیگر تجربے کارپوریٹروں کے لیے بھی سمارٹ سٹی کے کاموں کے ساتھ کارپوریٹر کے کاموں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے اتنا آسان بھی نہ سمجھا جائے کیونکہ ستا میں تو بھاجپائی ہی رہے گیا اور انہیں ان کے آر ایس ایس بھاج پایا سینئر لیڈروں کی سرپرستی رہ گی تمام اردو کارپوریٹروں کے لیے سرپرستی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے خیر کل ملا کر مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی سیاسی مستقبل کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ پچھلے ستر سالوں میں دیگر پارٹیوں کے مقالفت میں محض نعرے لگا کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے دور اندیشی فیراست کے ساتھ فیصلے لیں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بہتر کر پائیں گے ورنہ وقتی فائدے کے چکر میں بڑی مصیبت کو گلے لگانے کے برابر نہ ہو جائے ابھی کرناٹک یا دکشن مہارت میں اکتر مہارت جیسے حالات نہیں ہے ضرورت ہے سمجھداری کی اور سمجھدار قیادت جس کے لیے عوام کو بھی سمجھداری سے فیصلے لینے ہوگی اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ